ایک سوال ہے بھائی کا وطر کے نماز اور سنتوں کے تعلق سے سوال یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو وطر کے نماز نہیں پڑھتے سستی کرتے رہتے ہیں اور وطر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور سنتوں کا احتمام بھی نہیں کرتے تو کیا ان کے عمل کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے اور کیا رات کے بارہ بجے کے بعد وطر قضا ہو جاتی ہے اور وطر قضا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور آپ کیا نصیحت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اور وہ کون سا طریقہ جس سے کوئی شخص جو ہے کوئی مسلمان جو ہے وہ وطر کی نماز اور جو سنت ہیں ان کا احتمام آسانی سے کرنا شروع کرتے ہیں اس لرے کے جواب میں یاد رکھیں کہ وطر کی نماز جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ سننہ مقدہ ہے اور جب سننہ مقدہ کہا تو اس مطلب واجب یہ فرض نہیں ہے اور اگر کوئی شخص یہ سنت کو چھوڑ دیتا ہے اگر جانبوج کے بھی چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے عمل گناہ کبیرہ نہیں ہوتا اس نے خیر کو چھوڑا ہے افضلیت کو چھوڑا ہے اپنے آپ کو خیر سے محروم کیا ہے لیکن اس نے کبیرہ گناہ نہیں کیا ہاں بعض صرف یہ کہتے تھے کہ جو وطر نہیں پڑتا تھا تو اس کی گواہیں قبول نہیں کرتے تھے لیکن یہ نہیں کہا تھی وہ کبیرہ گناہ کا مرتقب ہے یا اس شخص سے یعنی کوئی ایسے عمل صادر ہوا ہے جس سے اس پر یعنی کوئی فسوق یا فجور کوئی فتوہ لگے اور وطر کا وقت جو ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے تک رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پر عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کی نماز مثلہ مثلہ دو دو رکعت ہے اگر تم میں سے کسی شخص کو یہ خدشہ ہوا کہ فجر ہو جائے تو پھر وہ اپنی نماز کو ایک رکعت سے ختم کر دے اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ وطر کی نماز ایک رکعت بھی ہو سکتی ہے اور اس کا وقت کہ انتہا کہاں تک ہوتی ہے فجر سے پہلے تک فجر کی ازان فجر سے مراد سورے نکلنا نہیں ہے فجر سے مراد فجر کی ازان فجر کی ازان سے پہلے تک ہوتا ہے وہ رات کے بارے بجے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وطر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وطر کی نماز آپ عشق کی نماز کے فورم بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ سوا تلیر تحجد کا احتمام کرتے ہیں تو افول اور بہتر یہ ہے کہ تحجد کی نماز کے بعد آخر نماز آپ وطر کرنے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیومر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور وطر کا طریقہ جو سننا سے ثابت ہے اس کے دو طریقے ہیں وطر تین رکعت پڑھی جاتی ہے یا تو دو تشہد اور سلام سے یا تین رکعت ایک تشہد اور ایک سلام سے یعنی جیسا کہ مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے یہ طریقہ درست نہیں غلط طریقہ ہے اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامر صلی اللہ علیہ وسلم منح فرمایا ہے تو جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ دو رکعت پہلے پڑھ لیں تشہد پڑھ لیں سلام پھیر دیں اور پھر اس کے بعد ایک رکعت الگ سے پڑھ لیں اور تشہد پڑھیں اور پھر سلام پھیریں دیکھ یہ طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ کہ تین رکعت پڑھیں اور دوسری رکعت کے بعد تشہد نہیں پڑھنا اور تیسری رکعت کے لیے بغیر تشہد کے لیے بیٹھ اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے اور تین رکعتیں پڑھنے کے بعد تشہد پر بیٹھنا ہے اور پھر سلام پھیرنا ہے یہ دو طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وطر کی قضا کا وقت شروع ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد سورج طلع ہونے کے بعد سے جب سورج طلع ہو جاتا ہے تب وطر کی نماز کی جا سکتی ہے واجب نہیں ہے جو وطر کے احتمام کرتے ہیں وہ قضا کر سکتے ہیں اگر کچھ قضا بھی نہیں کرتے تو وہ گنہگار نہیں ہے یہ بات سمجھ لیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وطر کی نماز تاک تعداد میں ہوتی ہے رات کو اگر اداء پڑھی جائے اگر قضاء پڑھی جائے یعنی دن کے وقت میں سورج طلع ہونے کے بعد تو پھر تاک مئی بلکہ جفت طریقے سے پڑھی جاتے ہیں یعنی اگر آپ تین وطر پڑھتے تو پھر چار پڑھیں اور دو رکعت سیدنا عائش صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیام اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز سے سو جاتے کہ کبھی آنکھ لگ جاتی تو دن میں بارہ رکعت پڑھ لیتے رات کو کتنی پڑھتے تھے گیارہ دن میں کتنی پڑھی بارہ تو وطر جو ہے وہ دن میں جفت کی صورت میں پڑھے جاتے ہیں تاک یعنی تین ایک یا تین نہیں اگر کوئی شخص ایک پڑھتے تو دو پڑھ لیں کوئی شخص تین پڑھتے تو چار پڑھ لیں میں یہ نصیحت کروں گا جو لوگ وطر کی نماز نہیں پڑھتے اور سنت کے داگے سے محروم اپنا آپ کو محروم کرتے ہیں ایک حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یاد کر لیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک دن میں بارہ رکعت میں غیر الفریض فرض نماز کے لہو پڑھی یعنی سنن رواتب تو اللہ تعالیٰ کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے ہم دنیا کے گھر بنانے کے لئے کتنی جدوجہود کرتے ہیں زندگی کے چالیس چالیس پچاس پچاس سال لگانے کے بعد بھی بہت کم لوگوں کو اپنا گھر نصیب ہوتا ہے محنت دیکھئے زندگی کے چالیس پچاس سال کی محنت حلال کمئی کرتے ہوئے بھی اکثر لوگوں کو اپنی چھت اپنا گھر میسر نہیں ہوتا کوئی رکرہ کے گھر میں زندگی گزارتے گزارتے مر جاتے ہیں روزانہ جنت میں ایک گھر محنت کیا کرنی ہے کتنی مشقت ہے صرف بارہ رکعت پڑھنی ہے ان غیری فریضہ فرض نماز کے علاوہ دو رکعت فجر سے پہلے چار رکعت زہر سے پہلے دو رکعت زہر کے بعد دو رکعت مغرب کے بعد دو رکعت عشاء کے بعد کتنی ہوئی؟ بارہ رکعت ہوئی اور واللہ کوئی بھی عقل بند بازمیر مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہیں کرے گا ورنہ اس کے دل میں خلل ہے اور اس کے زمیر میں خرابی ہے کہ دنیا کے مال و متع دنیا کے مقام کے لیے جو زائل ہے جو رہے گا نہیں اور نہ ہی وہ ساتھ لے کے جائے گا یہی دنیا والے اس میں رہیں گے اس کے بعد اس کی بیوی کو کوئی اور خاویند آ جائے گا اس کے بچوں کو کوئی اور باپ آ جائے گا اور یہ جراب قبر کے اندھوروں میں اکیلہ پڑا رہے گا جنت میں روزانہ کا ایک گھر وہ گھر جو ہمیشہ رہے گا اور جس کے اینٹیں سونے اور چاندی کے ہوگی دنیا کی گھر جیسے نہیں اس گار مٹی کی اینٹیں نہیں سبحان اللہ اور وطرق نماز کے تعلق سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص وطرق نماز کے احتمام کرتا ہے اور صلاة اللہر خصوصی طور پر وطرق پڑھتا ہے اور صلاة اللہر بھی پڑھتا ہے اور صلاة اللہر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے 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 سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد صلاة اللہر ہے رات کے تعلق میں کوئی شخص کر رہا ہے اپنے رب کے ساتھ سر جھکائے ہوئے ہیں لوگ سو رہے ہیں اور یہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دے گا اور مغضوب للمضالین کے راستے سے دور نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نازل و اترات کے آخری پیارے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیعہ لشان ہے اعلان ہوتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کر میں اس کو معاف کر دوں مغفرت کر دوں اس کی کوئی ہے جو مجھ سے مانگنا چاہتے کچھ میں اس کی مانگ کو پورا کروں اس کی دعا استجابت کروں یہ خاص لوگوں کے لئے اعمال ہیں واللہ یہ اعمال کے لئے نہیں ہیں اللہ کے خاص پیارے اور انہیں ایک بندے اس پر اعمال کر سکتے ہیں اس لئے اکثر لوگوں پر بھاری پڑ جاتے ہیں یہ صلاة الوطر ہے صلاة اللیل ہے اور جو سنن رواتب ہے کئی لوگوں آپ دیکھتے ہیں نماز پڑتے ہیں فرض نماز پڑتے ہیں ابھی السلام علیکم ورحمت اللہ امام کہتے ہیں دوسرے طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ والا ہوتا ہی نہیں ہے فطریہ اسلام دل میں پڑھا ایک کیسے پڑھا یہ راستے میں جاتے ہیں وہ پڑھا ہے اللہ علیہ کیا جلدی ہے کیا امرجنسی ہے دکان بند ہے مرد جو کی دکان کون کھولے گا بچوں کا روزگار تمہارے ہاتھ میں کیا جب تم ہو تو اللہ تعالی رزق دے رہا ہے تمہارے ہاتھوں نہیں رہو گے مر جاؤ گے تو اللہ تعالی کو پھر رزق دے گا کسی اور پہاتھوں دے دے گا اذکار ہیں نماز کے بعد کے اذکار ہیں صبح شام کے اذکار ہیں تحسناتیں ڈھال ہیں وقایہ ہیں بدنظر سے جادو سے شیطانوں کے مس سے آج ہمارے بچوں وہ بدنظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے ہمیں جلدی لگ جاتی ہے بڑے اکثر مائیں جو پریشان ہوتی ہیں اور دوڑتی مولیوں کی طرف پھر مولی اللہ تعالی یہ بات دین زبان پر کیسے مولی کہنا جائز نہیں ہے پہلے بھی ملکہ ہے ایک حالی شرکہ ہے وہ دوڑ لگاتی ہے داری والوں کی طرف اب یہ داری والے لوگ ہیں ان میں جادو گر بھی ہیں ان میں بدعقیدہ بھی ہیں شرک کرنے والے بھی ہیں بدعقیدہ خرفات کرنے والے بھی ہیں اور بالک جاہل بھی ہیں بے دین ہیں کوئی بنگالی بابا ہے کوئی پتہ نہیں مسیح بابا ہے کوئی پتہ نہیں اب ہندو پنڈت بھی آگئے ہیں یہ لے کے جاتے ہیں بچوں کی ان لوگوں کی طرف کیا دیں گے یہ گئی کیوں ہیں کوئی بچوں بدنظر لگی ہے کونوں تارگئے ہیں کرسچن ہندو یہودی نصرانی اور یہ جادو گر اہل کفر بدعقیدہ اپنے ایمان کہا ہے توقل کہا ہے اللہ پہ بھروسہ کہا ہے وقت نہیں ہے قرآن مجید کی تلاوت جس گھر میں جس گھر میں صورت بقرہ اور انراک پڑھیں جائے اس گھر میں شایقین داخل نہیں ہوتے جب شیطانیں تو کون ہوتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں جہاں پر فرشتے ہوتے ہیں جس گھر میں اللہ کی قرآن کی تلاوت نہ ہو ایسے گھر کھندر ہوتے ہیں کھندر میں کون رہتے ہیں شایقین ہی رہتے ہیں تو اللہ کے لئے اپنے گھروں کو پاک کریں شرک سے بدعات سے اپنے عقیدہ صحیح کریں اپنے منحج ٹھیک کریں فرض نماز کی ادائی یہ سب سے پہلے ہیں عبادات میں عقیدہ کے اصلاح ونہ کے اصلاح کے بعد نماز کے احتمام کریں نوافر کے احتمام سور رواتب کے احتمام کریں صلاة اللہ کے احتمام کریں وطر کے نماز کے احتمام کریں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی فرمائے کہ ہم فرائز کی ادائیگی اور نوافر اور وطر کی نماز اور جو سنن رواتبیں اللہ تعالی آپ نے ہمارے لے آسانی فرمائے اکھا ادائیگی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان کی ادائیگی میں ہم آگے آگے رہیں پر اللہ تعالی ہمیں سستی قاہنے سے دور فرمائے اور ہر شر سنحفیص فرمائے اللہ علیہ